ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے کیپ ٹاؤن میں کھیلے جا رہے سیریز کے دوسری ٹیسٹ میچ میں جنوب رفیقہ نے اپنی پہلی نام کمال ایننگز 123 رنس دو کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کی تو دن کی ابتداء میں ہی پاکستان نے ہاشم عاملہ کی اہم وکٹ حاصل کی جو 24 رنس بنا کر محمد عباس کی وکٹ بنے کپتان ڈپلیسی اور ڈی براؤن نے سکور 144 سنس تک بنچایا ہی تھا کہ شاہین آفریدی نے ڈی براؤن کو آؤٹ کر دیا پاکستان کو جلد ہی پانچیں وکٹ لینے کا موقع ملا جب محمد عباس کے آور میں گین سلپ میں موجود ازر علی کے پاس گئی لیکن وہ صحیح طریقے سے کیچ پکڑنے میں ناکام رہے اور تھرڈ امپائر نے ناٹ آؤٹ قرار دے دیا اس کے بعد باماما اور ڈپلیسی پاکستانی بولر کے خلاف ڈٹ گئے اور ذمہ درانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سو پچپن رنس جوڑ کر اپنی ٹیم کو مضبوط مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اس شراکت کا خاتمہ باما کی وکٹ کے ساتھ ہوا جو 75 رنس بنانے کے بعد شاہین آفریدی کی دوسری وکٹ بنے دوسرے ہینڈ سے جنوبری فریقی کپتان نے امدہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور سینچری سے قبل وہ اس وقت انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئے جب ان کے ہم منصب وکٹ کے اقب میں کیچ پکڑنے میں ناکام رہے اور ڈپلیسی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور 130 رنس کی شاندار ایننگ کھیلتے ہوئے شاہین آفریدی کی گین پر کیچ آؤٹ ہوئے جب میچ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو جنوبری افریقہ نے 6 وکٹ کے نقصان پر 382 رنس بنائے تھے ڈی کک پچپن اور فلنڈر 6 رنس کے 7 وکٹ پر موجود ہیں جنوبری افریقہ کو پہلی ایننگ میں 205 رنس کی برتری حاصل ہے اور اس کی 4 وکٹ باقی ہیں یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم پہلی ایننگ میں 170 رنس پر ڈیر ہو گئی تھی موسیقی